بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہڈانا صابر علی آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی نیوز پاکستان آج بات کریں گے اسسسنل کمیشنل کیا ہوتا ہے اس کی کیا اخترات ہیں اس کی کیا پاورز ہیں وہ کیا کر سکتا ہے تو پجاب سیول ایکٹ دوزار سترہ کے سیکشن تین سب سیکشن ایک دو اور تین میں جو دیا گیا اس کے بارے میں آپ کو میں تفصیل سے بتاتا ہوں انشاءاللہ اور لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ سبٹرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اچھی لگے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں آنکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری آواز پہنچ سکیں ہماری انفرمیشن پہنچ سکیں اسسنل کمیشنل یہ کام کرتا ہے میشنر کی انپیر اور میشنر کام کرتا ہے انپیسی قمروں کے انپیر اور پرسیپل رپسیڈیٹری کو ہوتا ہے گورنمنٹ کا تو گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے اسے لارڈ اور اڈر کی سیچویشن کو دیکھنا ہوتا ہے تو اور یہ ڈیپٹی کمیشنل کے انڈرکام کرتا ہے ڈیپٹی کمیشنل کی دی ہوئی دیوٹی پہ عمل کرتا ہے اگر اسائنمنٹ ملتی تو اس کے مطابق کام کرے گا یہ جرمانہ کر سکتے ہیں گرفتار کر سکتے ہیں اور بار نہیں جاری کر سکتے ہیں اگر پٹرول پمپے فرد کیا چلے گے ان کی پیوانے چیک کر سکتے ہیں آیا پٹرول والے پٹرول پمپ کم تو نہیں دی رہے تو یہ پٹرول پمپوں کو جرمانہ کر سکتے ہیں اور کسی دکان پہ چلے گے پرائسلیس چیک کر سکتے ہیں کہ آیا گورنمنٹ کی جو پرائسلیس ہے اس کے مطابق سیل ہو رہا ہے یا اس میں زیادہ پیسے حصول کر رہے ہیں تو ان کو جرمانہ کر سکتے ہیں اور اگر مسالے ہیں اور چیز اس ملاوٹ دیکھتے ہیں یہ ملاوٹ والے یا دو نمبر چیزیں بیچ رہے ہیں تو اس دکان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور دکان وہ سیل بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد سے عدالت کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی ملک شاپ ہے وہاں چلے گئے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ جو دود ہے اس کے پیمانے یا اس کے علاوہ وہ ملاوٹ ہو رہی ہے یا صفائی نہیں ہے گندگی ہے تو ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے سیل بھی ہو سکتے ہیں اور اگر وہ کسی ریسٹورنٹ گئے ہیں وہاں جا کے صفائی دیکھتے ہیں فوڈ آئٹم چیک کرتے ہیں اور اس طرح وہ کہیں ہسٹر میں چلے گئے ہیں وہاں صفائی پراپر نہیں ہے اور بلکل گندگی ہے تو ان کی وہ بھی رمانے ہو سکتے ہیں لیکن جب بھی کسی ڈپارٹمنٹ پر جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے تو ساتھ عملہ لے کے جاتے ہیں متعلق عملہ فرد کیا ریسٹورنٹ پر جائیں گے یا ملک شاپ پر جائیں گے تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا عملہ ساتھ ہوگا ہسٹر میں جائیں گے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ساتھ ہوگا ہو سکتا کہ وہاں پر ملابت شدہ چیزیں ہو تو اس ڈپارٹمنٹ لوگ سیمپل لے سکتے ہیں تاکہ عدالت میں پیش کریں گے اس کے لیے تجاوزاد ہے انکروشمنٹ ہے دوکان کے آگے ٹھیا لگا دے ہیں ٹھیا لگانے کے بعد آگے کرسکشن شروع کرتے ہیں جو یہ انکروشمنٹ ہے تجاوزاد ہے اس کے خلاف بھی آٹر جاری کرسکتے ہیں کہ وہاں سے اس کو ریموو کرا سکتے ہیں اس کے لیے مہرج حال وہاں چھاپا مار سکتے ہیں وہ دیر تک تو نہیں کھلا جو ٹائم دیا گیا ہے اگر دس پجے گا ہے کہ اس کے بعد تو نہیں کھلا ان کو جنوانا کر سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں اور اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ڈش گورنمنٹ نے بولا ہے کہ ایک ڈش ہونے چاہیے وہ زیادہ ڈشیز فرام کریں اس کے لیے چیک کر سکتے ہیں تو یہ سارے ان کے اختیارات ہیں رسٹران کی صفائی حسپال کی صفائی کوری تحصیل میں لائن آرڈر اگر وہاں پھوٹ گیا اس کے لیے اگر وہاں پہ تفایک سوچانی نافذ کی گئی اس کو دیکھ سکتے ہیں یا کہیں پہ کب میلہ ٹھیلہ ہونا ہے تو وہ آپ کی اجازت لیتے ہیں اجازت کو دران دیکھا جا ستا ہے کہ وہاں پہ لائن آرڈر کے سوچیشن تو پیدا ہو نہیں ہوگی اس کے لیے اس کے لیے سے پھر تھانے والوں کو بول دیں کہ اتنے پولیس والے بے دے تاکہ وہاں پہ سکورٹی پہ نظر رکھیں تو یہ سارے جو ہے سکورٹی لائن آرڈر صفائی یہ تارا جو سسٹم ہے یہ دیپٹی کمیشل کے اندر سسٹر کمیشل ان سب کو دیکھتا ہے اوروں کو یہ رپورٹ کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ